السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزوان محمد شرف الدین سچ نیوز میں آپ کا استحبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج کی ہماری یہ خبر ویلنٹائنز ڈے کو لے کر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسی مہنے کی چودہ تاریخ ہو ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے اس موقعے پر ہر نوجوان اپنی اپنی گرل فرنڈ کو لے کر پارک جاتا ہے لاؤنڈائی پہ جاتا ہے اور پتہ نہیں کہا کہا جاتے ہیں جس میں ہر مذہب کے لوگ حصہ لیتے ہیں مہیں پر ہمارے مسلم قوم کے لوگ بھی حصہ لیتے ہیں اور اس طرح کا انجورمنٹ کرتے ہیں اسی کے چلتے ایک پریسپٹ منخط کی گئی مولانا نعیم الدین عسامی عادل صاحب نے سراج الولماء ایکائیڈمی کے پریسیڈنٹ بھی ہے مولانا نعیم الدین عسامی عادل صاحب انہوں نے پریسپٹ منخط کی اور اس پریسپٹ میں کیا کہا ویلنٹائنز ڈے کے بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور سناتے ہیں نظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد نعیم الدین حسامی عادل صدر سراج الولماء کے رمی حیدر آباد آپ سے مقاطب ہوں اللہ تبارک و تعالی خوران پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو فہش چیزوں سے بچتے ہیں بے حیائی کی چیزوں سے بچتے ہیں اور کبائرِ گناہ سے پریس کرتے ہیں اس میں انوال نہیں ہوتے ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرماتے رہتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ بے حیائی سے بچنا اور کبائرِ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اجتناب کرنا لازمی ہے تو آج جو میں آپ سے مقاطب ہوں ایک دن کے بعد چودہ فیبروری آنے والی ہے اور اس میں جو ہے ایک بے حیائی کا کام ہوتا ہے جس کو والینٹائن ڈے کے نام سے جو ہے لوگ یعنی واقف ہیں میرے نزدیک تو وہ یومِ بے حیائی ہے بے حیائی کا عمل ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اشارت کے خلاف ہے آپ دیکھئے یہ معاملہ مغرب کے ممالک میں ہوتا ہے وہاں پر ہوتا تھا اب یہ جراسیم ہمارے ہندوستان میں بھی آگئے چند برسوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلمان بچے اور بچیاں جو ہے اس ویلنٹین ڈے منانے کے سلسلے میں خود شریک ہو رہے ہیں نیوز چینلوں میں اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بچے اور بچیاں جو ہے بے حیائی کے کام میں مصروف رہتے ہیں یہ بہت بری بات ہے گناہ ہے گناہ سے بچنے کا حکم ہے دو چار دوز پہلے میں ایک ویڈیو سنا اس میں ایک محترم ادوانس مبارک بات دے رہے ہیں والنٹین ڈے کی کتنی غلط بات ہے آپ غور کیجئے گناہ کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اس کی مبارک بات دی جا رہی ہے تو مسلمان کیا ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے آپ دیکھئے اسلام ایک پاکی کا مذہب ہے اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اس میں پاکی ہی پاکی ملیں گی آپ کو اور کوئی ناپاکی کا کام اس میں نہیں شامل ہوتکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادخلو فی السلم کاففہ اسلام میں داخل ہو تو مکمل طریقے سے داخل ہو ایسا نہیں کہ کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں اس ٹائپ کے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ایک دوسرے مقام پر کہ جو کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں انکار دو خسم کا ہوتا ایک تو زبان سے انکار ہوتا اور دوسرا عمل نہیں کرنے سے انکار ہوتا تو یہ مسلمانوں میں عمل نہیں کرنے کا انکار موجود ہے تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ فرماتا ہے ان کے لئے دنیا میں جو ہے شرمندگی ہے رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب میں جھوک دیے جائیں گے تو میری گزارش یہ ہے کہ برائیوں سے بچیں جہاں تک ہو سکے بےہیائی سے بچیں میں آپ کے سامنے دو حضرات کا نام لینا چاہتا ہوں جو ہمارے بزرگ ہیں جو تو بہت سارے اور بھی باخیات ہیں مختلف بزرگوں کے مگر اس وقت میں اسے دو حضرات کا نام لینا چاہتا ہوں مردوں کے لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور عورتوں کے لئے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دو حضرات کی غیرہ صیرت کو دیکھیں گے تو شرم و حیات کے یہ مجسم تھے یہ چیز ہمارے لئے خابل ہے یعنی عمل ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان حضرات کے حالات زندگی سے بہت سارے لوگ ناواخف ہیں مسلمانوں کا ایک پرسنٹے جیسا ہے جو اس سے ناواخف ہے بہت کم لوگ ہیں اللہ کے فضل سے آج بھی جو جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں جو نماز کا پابند رہتا وہ یہ شرم و حیات کے اندر جو ہے بھرابت اس کا جو ہے عمل رہتا ہے اور وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا نماز بے حیائیوں سے روکچی ہے آپ دیکھئے جتنے بھی والنٹائن دے منانے والے ہیں اس میں آپ کو کوئی نمازی نہیں ملیں گا نماز روکچی ہے برائیوں سے تو اس لئے ہم کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور دین اسلام پر مکمل کاربند رہیں اللہ تعالیٰ کا ہر کام با مقصد ہے بے کار کوئی کام اللہ نے نہیں فرمایا ہے سورج پیدا فرمایا ہے چاند پیدا فرمایا ہے زمین آسمان وغیرہ وغیرہ جو جو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے ہر ایک کا اپنا مقصد ہے اب ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو ہمارا کیا مقصد ہے ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے تو اس کا جواب خود اللہ کے کلام سے میں آپ کو دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ میری فرما برداری کریں عبادت کریں میرے حکم پر چلیں یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے اگر ہم اس دنیا کے امتحان کے مقام پر عائش و آرام میں اور آپ کے فہش چیزوں میں برے کاموں کے اندر اگر گزار دیں گے تو کل خیامت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دے سکیں گے میرے جد امجد علامہ محمد حسام الدین فاضل الرحی رحمہ فرماتے ہیں گناہ داروں کی عقل دیکھو گوان کے غفلت میں زندگی کو اب آکے محشر میں سوچتے ہیں یہ تھانا کرنا وہ تھانا کرنا ارے ماں سوچنے سے کیا فائدہ سوچنا تو ہم کو یہاں ہے اور یہاں عمل کرنا ہے تاکہ کل خیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہے تو ہم کو شرمیندگی نہ ہو اسی طرح سے حضرت سعی علی رحمہ فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمیندگی بندگی اگر ہم کریں گے تو ہماری زندگی کا جو اللہ نے مقصد رکھا ہے وہ پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لئے ہی جنت رکھے ہیں اور جو اس کا انکاری ہے ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں یا اور کوئی جو ہے فرش چیزوں میں مبتلا ہیں ویسوں کے لئے جنت کا دروازہ نہیں کھلیں گا تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم کو اپنے جو ہے اس عمل کی زندگی میں جو دنیا میں ہے آخرت پر کیونکہ ہم کو کامل یقین ہے غیر لوگوں کو آخرت پر اتا یقین نہیں ہے مگر ایک مسلمان کو تو پکا یقین ہے تو اس کو چاہیے یہ کہ یہاں پر عمل اچھے کریں اور خاص طور پر جب مسلمان باعمل ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے غیر مسلموں پر اس کا اثر پڑے گا وہ مسلمان کو دیکھتے یہ سنجھیں گے کہ ارے یہ اسلام ہے ان کو اسلام سمجھ میں آئے گا مگر اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم کو دیکھتے اسلام سے نفرت کرنے لگے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں وہ خواست نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حکم دیا ہے اللہ کا ہر حکم ہمارے لئے فائدے کی چیز ہے اس میں اللہ کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم دین کے اوپر صحیح طور پر خائم رہیں اور میں آخر میں ایک بات ارز کرتا ہوں والدین سے کہ وہ اپنے بچوں کو چودہ فبروری کو خاص طور پر نظر رکھیں کہ کہیں وہ ایسے بے حیائی کے کام میں تو نہیں پھت گئے ہیں نظر رکھئے یہ ماباپ کا فریضہ ہے کل اللہ کے پاس جواب دے رہیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے خو انفسکم و اہلیکم نارا آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و آیال کو بچاؤ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس لئے ماباپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو نیک بنائیں اگر یہ اولاد نیک ہوگی تو مرنے کے بعد بھی ان کے جو نیک عمل رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو ضرور پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے پہ مائل ہے مگر ہم کو لینا نہیں آتا ہم اس کے طلبگار نہیں ہیں روز اللہ تعالیٰ صبح صادق سے پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا تو مانگے میں اس کو دیتا ہوں ہمارے پاس کیا ہے سو کے رہتے ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو رہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے میں دیتا ہوں یا مانگنے والے جو ہے سو کے رہتے ہیں یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ چینلس میں زیادہ نہیں بول سکتا مختصر الفاظ میں جو ہے مجھے ختم کر دینا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے لہٰذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اب تک جو ہو گیا ہو گیا اللہ سے معافی چاہیں ناظرین سے میری گزارش یہی ہے کہ آئندہ خود بھی اچھے بنے اور اپنے اولاد کو بھی اچھے بنائیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے کے پورے گناہ گار ہیں اللہ کا فضل ایک احرطک کی پرسنٹیج جو ہے نیک لوگوں کا بھی ہے مگر جو اس برائیوں میں فسے ہوئے ہیں ان کا پرسنٹیج ان سے زیادہ ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ نیک لوگوں کا پرسنٹیج زیادہ ہو اور برائی تو ہر زمانے میں رہی ہے شیطان تو لگا ہوا ہے انسان کا دشمن ہے آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو دھتکار دیا گیا تو وہ اللہ سے بایدہ لے کر آیا کہ میں دے ان کی نسل کو بھٹکاؤں گا وہ جو پیچھے ہے ہم کو یہ چاہیے کہ اس کے چکر سے بچیں اور نیک عمل کرتے رہیں وما علینا اللہ البلاغ مبارک رشتے رشتہ آپ کا خوشش ہماری مبارک رشتے نے ہزاروں رشتوں کو انچان دیا ہے ڈاکٹر انجینئر این آر آئی اور میاری رشتوں کے لیے رابطہ کریے مبارک رشتے ٹوری چو کی جہنہ پریڈک سٹور کے اوپر فون 8121 100 900